چاہتے ہیں اے آقا میں غلام دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلی زیارت آپ کی کروں گا اور شہادت سے پہلے سب سے آخر زیارت بھی آپ کی کروں گا دوسری صفت جو مولا امیر المؤمنین میں بھی ہے غازیہ کا وفا میں بھی ہے وہ یہ ہے کہ مولا امیر المؤمنین بھی علم دار تھے غازیہ باقی بھی علم دار تھے مولا امیر المؤمنین پیغمبر کی علم دار ہیں ہر جنگ کے اندر علم دار امیر المؤمنین ہے لیکن مولا غازی ابا وفا امام حسین کی علم دار ہے تیسری صفت اسلام کا علم مولا امیر المؤمنین کو بھی ملا ہے غازی ابا وفا کو بھی ملا ہے جنگ خیبال میں علم علی کو ملا لیکن گربلا میں علم غازی کو ملا جو کی تو صفت ہے وہ معرفت کی دنیا میں پیغمبر کی معرفت کی دنیا میں مولا امیر المؤمنین اس قدر معرفت پیغمبر میں ظم تھے کہ شب حجرت اپنی جان کی پر وقت کیے بغیر بستر رسول پر سو کر ہر مرحلہ پیغمبر کی حفاظت کی اسی طرح مولا غازی اباس نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں شہادت کے آخری وقت تک امام حسین کی حفاظت کی امام حسین کا اتنا احترام کرتا تھا کہ کبھی اپنے مولا اور آقا کو بھائی جہنے کی پکارا بھائی جہنے کی پکارا اپنے آپ کو ہمیشہ غلام بھی سکتے تھے پانچ میں اور آخری بار مولا امام حسین علیہ السلام کے برادر ارزمن امیر المؤمنین کے فردن مولا عباس علیہ السلام اور امیر المؤمنین میں جو صفت ہے وہ یہ ہے کی بصیرت ان کے درمیان جو مشترکہ صفت ہے وہ بصیرت ہے اب لفظ بصیرت تھوڑا پیچیتا ہے ممکن ہے سمجھانے میں مجھے پتشانی ہو جائے بصیرت کہتے ہیں شناف اور معرفت اور علم کے آخری سے تیجھو جسی کے ہم شناف حاصل کرتے ہیں جسی کے بارے علم حاصل کرتے ہیں جسی کے بارے معلومات حاصل کرتے ہیں اس کو پہچانتے ہیں اس پہچان کی میراج کر بصیرت دیتے ہیں جب انسان کے اندر بصیرت آ جاتی ہے تو پھر وہ ہر مرحلے میں اپنے آپ کو اپنے مولا اور آقا کی قدموں میں نچھاور کرتا ہوا نظر آتا ہے صرفین کے اندر مالکِ اشتر کو ناقض البصیرت دیتے ہیں یعنی مالکِ اشتر معرفتِ امیر المؤمنین کے اندر بصیرت کی منظر پر پھائیس تھا صرفین کے اندر جنگ کرتے ہوئے مالکِ اشتر اس جنہ کے قریب پہنچا تھا جہاں ام الفتنہ بیٹھا ہو رہا تھا اس کو ختم کرنے کے در پہ تھا لیکن جب مولا امیر المؤمنین نے کہا مالک پلٹ گیا واپس آجا تھا اب جب اگر ہم سے پوچھے شجاعت بھی ہو طاقت بھی ہو غیرت بھی ہو دو تین جنگیں اسی منؤون کو ختم کرنے کے لئے مولا علیہ السلام نے لڑی ہوئے جب اس کے خیمے کے قریب پہنچتا ہے مالکِ اشتر کو حکم ہوتا ہے کہ واپس پر رکھتے ہیں اس وقت پتا چلتا ہے کہ انسان کتنا باز حصیرت ہے کتنا عمل کرنے والا ہے یا اپنے جذبار پہ کنٹرول کریں امام کے حکم پہ چلتا ہے یا اپنے جذبار پہ کنٹرول کریں اپنے حکم پہ چلتا ہے سرواطنے محمد اللہ حکم بصیرت امام امیر المومنین کی طرح غازی با وفا کے اندر بھی بصیرت ہے لہذا یہ تو پانچ صحات ہیں اس کے تنازل میں اگر دیکھیں تو مورا غازی با وفا کو گرچی معصومین کی لسٹ میں اس کا نام نہیں ہے یہ جن مقام اسمت پر فائز ہے معصوم نہ ہونے کے باوجود وہ اسمت کے مقام پر فائز ہے بات انبیاء علیہ السلام سے غاری با وفا کا مقام بلند ہے اب گروہ میں ہم علم رکھتے ہیں غازی کا ذکر کرتے ہیں مجلسے کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ گروہ میں علمدار بھی بنا دے کی ضرورت ہے یہ رسل رواج نہ بن جائے کہ ہم گروہ میں بس مجلس کریں لیکن بچوں کی تربیت کا ہمیں پتا نہ ہوگا اساداری امام حسین کے اندر آپ بچوں کی تربیت کر کے لے گیا ہے گروہ میں ہم جب بچوں کو سکول بیچتے ہیں صبح اُڑ کے باپ اُڑنے کے باپ اُڑ کی یونیفارم تیار کرتے ہیں اگر بود میں پالش دیئے تو پالش کرتے ہیں ماں بچے کو سجا کے تیار کر کے ایک تہزید کے ساتھ سکول بیچتی ہے اگر نافون ہم بہن نافون چک کرتے ہیں ایک نارمن سکول کے اندر دنیاوی تعلیم کے حصول کے لیے آپ بچے کو اتنا بھل کروک سیکیوریڈی کے ساتھ تیار کر کے بیچتے ہیں لیکن ازائی امام حسین پہ آئے وقت نہ بچے کی تربیہ کا پتا ہے نہ بچے کی احنا کا پتا ہے نہ بچے کو یہ ترف ہم پتا دے نہیں ہے کہ مسجد میں جانے کے بعد یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے علمدار حضر میں ہونے چاہئے میرے وڑا کو علمدار بننا ہے میرے وڑا کی بچیوں کو بیویوں کو بھائیوں کو بیٹوں کو علمدار بننا ہے علمدار بننے کے بعد شعوروں محمد آرہے کے بعد گھر پر علم سجاؤں فرس علم کو فائدہ ہے �پر علم نیچے بھاضے ، اوپر علم نیچے بہاشیت ھاپر علم نیچے فے نمازی اوپر علم نیچے فے تحزیوی ھاپر علم گھر میں بھن sittenیدی اوپر علم گھر میں بچوں کا اخلاق صحیح نہیں ہے بیوی کے ساتھ اخلاق صحیح نہیں ہے آل محمد کے مطلب سے تعلق رہتے ہیں کہ دن میں اگر پچاس طبعہ بچوں اور بیوی کو گالی نہ دے تو تو سکوم نہیں ہوتا ہے پھر گھر میں علم دلائی کا کیا فائدہ ہے علمدار علم کی احساس علمدار کا حول کیا ہے ضروری ہے تحضیب آل محمد ہمارے گھروں میں نہیں ہے اگر تحضیب آل محمد ہمارے گھروں میں آ جائے تو میں روز وہاں سے اگر خلی بلا رہا ہوں ہر گر کربلا بنے گا ہر دن عوشہ آنے گا پھر ایک جمعہ اس معارفت کے بعد ایک جمعہ ہم چھتے یک کہتے ہیں اسلام علاقينہ آپ کا کا کربلا ہے آپ کو کربلا کے سطح کی ضرورت نہیں ہے بس ہم نے اپنے آپ کو بتنا کیا اپنی تبدیلی کی تحریکہ آغاز کرنا ہے شب عاشو سے پہلے ذرا سوچو اپنے آپ سے خرم کرو اپنے آپ پہ غور کرو اپنے اوپر فکر کرو میرے اندر ماں سی خانیا ہے میرے بچوں میں کون سی خانیا ہے میری بیٹیوں میں کون سی خانیا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا گھر پہ علم لگا ہوا ہے لیکن میرا بیٹا میری بیٹی اس تحضیم کا نظر ہو رہی ہے جہاں سے پشمن اہلی بیٹ پیدا ہوتے ہیں اس پر اور کرنے جنہوں نے عجرکم اللہ غاضی عبا وفا کی شہادت سے منصوب یہ مجلس ہے میں ایک روایت عرض کرنا ہوں اور عرض تمام اور ایک سے دو جو غلاب میں کوشش کرتا ہوں کہ آج بلدی میں عرض کروں میرے شہد نوستوں سے میں مانگرہ چاہتا ہوں اور جو میں خود بھی شہد ہوں میری سپیکنگ شنار ہے لیکن ہمارا ایک تحضید ہے جب اپنے گروہ میں مجلس ہوتی ہے تو آخری ہے تو جنہوں نے ہم بلدی میں بڑھتے ہیں بلدی زبان میں سہرائی کی زبان میں فارسی زبان میں ذکر و مسائب کے حلیبیت کی اندر ایک عجیب چاشنی ہے شورہ نے کام کیا ہے کیونکہ وہ شورہ جنہوں نے کلام لکھا رہے وہ بڑے بڑے آمین تھے بڑے بڑے گوابوں جیسے گواب پاس جیسے پاسوجہ جیسے بڑے بڑے علماء نے لکھا رہے غازیہ با مفا عباس کرمدار کا جب حرم بنا رہے تھے ہوایت کے اندر موجود ہیں کہ ایک مجتہب ایک پاکیزہ شخصیت اس حرم کی کام کی نگرانی کر رہا تھا مزدور نے کام جاری رکھا ایک مرتبہ اس حضور پہ جنا کے کہا مزدور نے ایک سوال کیا کہ اے عالم دین اے متولی اے عالم ہم نے تو اپنے برو سے سنا تھا کہ عباس بڑے خد و آمن والے تھے بڑے خد والے تھے ان کا دور انچا تھا یہ جنگ کیا وجہ ہے اس آفر سے باتا چلتا ہے یہ کسی بچے کے لئے کسی چھوٹی چھوٹی اور شعریف نے کہا زار و قدار رویا گیا اے اتنا رویا گیا وہ بیروہ ہی ہویا اس نے کہا اے شخص تو نے کربلا کا پھولا سفر میں نے سامنے زمدہ کر دیا عشقیانِ عباسِ عالمدار کی بطن کو فَأَبْتَعُوْ حُدِرْ بَلْقِرْبَعْ اس طرح ٹکڑے کیے پھر سر ٹن سے گلا بازوں نہیں ہے زمدہ عباس کے بدلا کے باتیں عمز کا اتنے دگوں میں تکھشیب کیا ہے جب سیند شعریف میں بدن عباس میں اکفنا عوچا پھر نہیں جنا جا یہ قمر عباس کی ہے حجرکن مللہ دلچ ہندے کربلا کے بعد زینب کو اتباس بھو دیا جایا ایک گیارہ محرم جب کربلا سے شام کے سبر کا عواز ہوا زینب کے اتباس بھو دیا اور دوسری میں تکہ اس وقت جب شام میں یزید کے پربار کے قریب زینب کو اتباس بھو دیا جائے حجرکن ملللہ ناگی سیرکن ملللہ کربلا اینا شامی سفرکن ملللہ ناگی سفرکن ملللہ ناگی سفرکن ملللہ شامی بھو دیا جائے شامی بھو دیا جائے ناگی سفرکن ملللہ موسیقی 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 موسیقی